جرمنی کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چہدری حضر حیات تارر کے ساتھ زادے ڈاکٹر وجاہد علی تارر نے کہا ہے کہ سفارت خانہ پاکستان برلن اور جرمنی کی پاکستانی کمیونٹی نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اب اس کے سمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جرمن چانسلر انجلہ میرکل کا مسئلہ کشمیر پر بیان حوصلہ افضا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی حکومت کے غیر آئینی اقتماد کی وجہ سے مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے جب سے مسئلہ کشمیر اسکلیٹ ہوا ہے بھارت کی اقدام کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ امبیسی کی ثرو اور جو پاکستانی کمیونٹی برلن میں اور پورے جرمنی میں رہ رہی ہے ان کے کافی پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو اگر آپ میڈیا پریزنس میں دیکھیں تو کشمیر کا ایشو کافی یہاں پہ اوبر گیا آر میڈیا اس پہ بیان دے رہی ہیں اگر انجیلا میرکل جو برلنی کی چانسلر ہے اس کا بھی یکم نومبر کا بیان تھا کہ یہ جو سیچویشن کشمیر کیا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور دونوں ممالک کوئی کٹھے بیٹھ کے ایک سلوشن دیکھنا پڑے گا پہلے اگر آپ دیکھیں تو مچھلہ کشمیر پہ یہاں پہ میڈیا میں کوئی پریزنس ہی نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کافی جو ورک ہو رہا ہے سوسائٹی کی تھروں امبیسی کی تھروں مسئلہ کشمیر آپ ہر بندے کو پتا ہے اور اس کا انشاءاللہ سولوشن جلد از جلد آسلام کر سکائیں امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بہریہ انکلیو میں تین چار اور پانچ کمروں کے لگشری اپارٹمنٹس موسیقی موسیقی موسیقی